مردہ عورتوں سے زنا کرنے والے شخص کا واقعہ امام زہری رحمتہ اللہ علیہ ناقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ روتے ہوئے حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ وہ نوجوان روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے وہ مجھ پر غزبناک ہوگا آپ نے فرمایا نوجوان کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے ارز کیا نہیں کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے ارز کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ سات آسمانوں سات زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں نوجوان بولا حضور میرے گناہ ساتوں آسمان زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے جو بہت ہی غفور و درگزر کرنے والا ہے پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیاء آتی ہے آپ نے پھر پوچھا کہنے لگا میں کفن چور تھا اور سات سال تک یہی پیشہ کیا ایک دفعہ انسار کی ایک لڑکی فوت ہوئی میں نے اس کی قبر کھو دی کفن اتار کر چل دیا ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامات کر لی ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے نوجوان تجھے قیامت کے دن جزا وہ سزا دینے والے سے حیاء نہیں آتی جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے با حالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے یہ سنتے ہی حضور اچھل کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا او فاسق تو تو بس آگ کے لائق ہی ہے دفع ہو یہاں سے نوجوان وہاں سے نکلا چالیس راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا مارا پھرتا رہا چالیس راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد کے خدا آدم اور ہوا کے معبود اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دیں اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دیں اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبے آپ قبول کرتے ہیں فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی توبے قبول کر لی ہے آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے حضور نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبے قبول ہونے کی بشارت سنائی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے تو دیکھئے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین